ٹرام رام بھائی یہ تو کیسے ہیں آپ لوگ ہم آج ہم سندس ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہمارا نیو ایش ٹی ایم ٹیکٹر آیا ہے ایش ٹی ایم انسٹ گیا رہا تو اس کے بارے میں ہم آج ہم آپ کو ویڈیو لے کے آئے ہیں اور پوری جانکاری دیں گے وہ ہے نا کب تک آ جائے گا اور لک دکھائیں گے آپ لوگ کو نیو لک میں کیسا آیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نینا دو ٹرولی جوڑ کے رکھیں تو آپ لوگ ایسے کیسے جوڑ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی ایسا جوڑنا چاہتے ہیں دو ٹرولی ایک ساتھ تو ہم نے ایک بیڈیو بنائی تھی کچھ مہینے پہلے تو آپ لوگ دیکھ لینا جا کے میں نا ڈسکرپسن میں اس کی لنک دے دوں گا اگر آپ بھی ایسے جوڑنا چاہتے ہیں دو ٹرولی تو آپ لوگ بھی جوڑ سکتے ہیں اور گائس آپ کو میں بتا دوں کہ ہم لے کے آئے ہیں ایشٹی ایم سٹھ گیارہ کے اوپر یہ بیڈیو تو پوری جانکاری دیں گے تو وہ کیسا دکھنے میں ہے اور کب تک آ جائے گا تو یہ سب جانکاری ہم دیں گے تو بیڈیو کو اگر پورا آپ لوگ دیکھیں گے تو پھول انفورمیشن مل جائے گی آپ کو اگر آپ اسکپ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بیڈیو پوری مطلب سمجھ میں نہیں آئے گی ہم اسی لئے کہتے ہیں آپ سے کہنا پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کو میں یہ دکھاؤں گا کہنا آپ لوگ ایک کلک میں پتھر کیسے برسکتے ہیں اور جیسی بھی سے تو کافی ٹائم لگتا ہے ایک دو گھنٹہ اس سے انجویمنٹ ہو جاتا ہے ریل والی فیلنگ آتی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک کلک میں آپ لوگ کیسے ٹرولی برسکتے ہیں آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے ٹرولی لگانی ہے وہ پھر یہاں پہ جا کے جو لوٹ کا اپسن ہے وہاں پہ ٹچ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہماری بن کلک میں ٹرولی برسکتے ہیں تو ایسے آپ لوگ کیسے برسکتے ہیں تو ہم نے دکھا دیا ہے اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے میں نیو ایش ٹی ایم انسٹ گیارہ آیا ہے تو اسی جانکاری دینے کے لیے ہم بیڈیو لے کے آئے ہیں اور آپ کو ہم دکھائیں گے وہ کیسا دکھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پہلا ایش ٹی ایم ٹیکٹر ہے تو وہ کچھ ایسا دیکھتا تھا بس نیو والا بھی کچھ ایسا یہ بٹ ہے اس میں کافی چینجز آئے ہیں تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے دکھنے میں وہ کیسا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جانڈ یہ ٹیکٹر ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مڈ موڑ کی طرف پھر وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے جو ہمارا نیو ٹیکٹر ہے وہ کیسے دکھنے میں ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ ہے نا ہمارا اس ٹائپ کا یہ نیو والا ٹیکٹر اور ابھی اس کے ہم تھوڑی بہت پکس بغیرہ دکھائیں گے تو اس میں پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی تو ہے نا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں بیل نوٹک ویسن پر چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ ہم کوئی نیو ویڈیو ڈالیں تو آپ کے پاس تو رنتا ہے اور ایک پیارا سا لائک کر دیں اور اینا ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیئر کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو گائس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ایش ٹی ایم انسٹھ گیارہ ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جو اینا اوپر جو اینا چھتری کے اینا نیم پلیٹ ہے اس پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سدھو انسٹھ گیارہ لکھا ہے پہلے جو ٹیکٹر تھا اولڈ موڈل ایش ٹی ایم تو اس پہ نہیں لکھا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بمپر ہے اس پہ سدھو بھائی کی فوٹو لگی ہے جو پرانا والا تھا اس پہ نہیں لگا تھا اور گائس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ایش ٹی ایم انسٹھ گیا رہا ہے تو آپ پیچھے سے اس کی لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ڈی جے پہ اینا کافی کچھ پیچھے لکھا ہے ابھی اس اتنا کلیر نہیں دیکھ رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو پیچھے سے ایک دم جھوم کر کے دیکھائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رم بھی ہے کافی ویہترین ہے جو پہلے والا ٹیکٹر تھا اس میں اتنا نہیں تھا تو یہ والی زیادہ ہی ویہترین ہے اور گائس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اس پہ نا پینٹ ہوئی ہے کافی ہے نا ایچ ٹی ٹائپ کی ہوئی ہے اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں سائلینسر وہ بھی کافی ہے نا ویہترین دیا گیا اس وار پہلے والے سے بھی اچھا دیا گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بمپر ہے اس پر ہماری جو ہے نا ایک 47 لگی ہو جیسے نا PUBG PUBG گیم میں آتی ہے آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے چلا ہی ہوگی اور کافی لوگوں نے کھیلا بھی ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا اس پر ایک ایم آئی ہے تو پہلے والے سے نا الگ آئی ہے بہت ہی الگ آئی ہے اور گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا ٹیکٹر کی چھتری ہے تو اس کے اندر ہمارے جو سدو بھائی ہے ان کی فوٹو لگی ہے آدھی آدھی کر کے دونوں سائیڈ اور اس میں لکھا بھی ہے ایش ٹی ایم انسٹ گیا رہا اور بھی ہے نا کچھ لکھا ہے وٹ کلیر نہیں دکھ رہا ہے وٹ ہے نا لیجنڈ لکھا ہے تو نا لیجنڈ سے دو موسے والا کا یہ ٹیکٹر ہے کافی ہے نا بہترین بنایا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چار سپیکر لگیں اور چاری بیس لگیں تو کافی ہے نا جب میوجک سٹم آئے گا تو نا کافی بہترین لگے گا جب یہ بجے گا اور گائز ابھی ہم بیک میں دکھا دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں گائز آپ بیک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ہے نا بہترین لگ رہا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی ایک پیک اس میں نہیں دکھ رہا تھا بٹ ہے نا اب پیچھے نا کلیر دکھ رہا ہے ہماری ایک ایم اس پہ نا لگی ہوئی ہے جو نا ریل لائف میں بولتے ہیں ایک فورٹی سیون تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک پرنٹ میں کافی اچھا بپ لگ رہا ہے اور اس کے آپ تر دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لائٹ دین گئی ہیں پیچھے وہ ڈی لی ڈی ٹائپ کی ہے کافی تو ابھی ہم آپ کو اور دکھیں گے آگے سائٹ سی اس کو دکھیں گے اس پہ اور کیا کیا لکھا ہے تو گائس آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی لوگ کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگ ہیں نا اتنا میں نے کچھ سمجھا تو آپ لوگوں کو کیسے لگ院 ہیں لوگ اس کی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ لوگ یہ بتا ہیں آپ لوگوں کو کب تک یہ ٹیکٹر چاہیے تو کمنٹ کر کے آپ لوگ زیادہ زیادہ جس کا ہے نا بوٹنگ ہوگا کمنٹ میں تو ہے نا اسی حساب سے ہم آپ کو ہے نا یہ ٹیکٹر جلدی سے جلدی دے دیں گے اور گیس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری چھتری ہے اس پہ نا صدو 69 لکھا ہے کافی ہے نا بہترین لگ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چار سپیکر ہیں اور چاری بیس ہیں اور وہاں پہ نا صدو بھائی کی فوٹو بھی لگی ہے جس میں صدو بھائی گن پکڑے ہوئے ہیں اکے فوٹی سیبن اور دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سائلنسر ہے وہ بھی کافی بڑیا لگ رہا اور گدی بھی ہے نا پہلے سے بہترین دی گئی ہے اور اس میں نا لائٹ وغیرہ سب کچھ نا اچھے دی گئی ہے پہلے سے کافی نا اچھی لگ رہی ہے اور گائس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ٹائر ہے اس پہ نا میڈ گارڈ پتہ نہیں کیا بھولتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہے صدو موسے والا وٹ پہلے تو ہے نا ریڈ کلر میں نہیں لکھاتا اور اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا وٹ اب ریڈ کلر میں لکھا ہے تو ہے نا کافی اچھا لگ رہا ہے تو گائس ابھی ہم آپ کو اور دکھائیں گے اس کی ہے نا اور جانکاری دیں گے تو ایسی بیڈیو میں اینڈ تک بنے رہے اور بیڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ لوگ بیڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو ہے نا پوری جانکاری نہیں لے پائیں گے پھر جب اینا اپ ڈیٹ آئے گا اس گیم کا تو ہے نا آپ اچھے سے برک نہیں کر پائیں گے تو بیڈیو کو ایسے ہی ان تک دیکھتے رہے تو گائس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ھٹی ایم گیارہ ٹیکٹرہ 69 ھٹی ایم گیارہ تو دیکھ سکتے ہیں آگے سے کیسا دیکھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ممپر پہ زدو آئی کی فوٹو لگی ہے اور اینا ڈنڈی لگی ہے اس پہ ایک کے فوٹی سیبن لگی ہے اور سائلنس آرہ بھی ہمارا کافی اچھا لگ رہا ہے تو اس پہ اینا ڈی جی کا اینا سسٹم بھی آنے والا ہے اگر آپ لوگوں کو اینا ڈی جی کا سسٹم چاہیے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کو بیڈیو کیسے لگی یہ بھی بتائیں اور اینا بیڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر کرتے ہیں تاکہ اینا انہیں سکتے ہیں پیچھے ایک فوٹی سیبن لگی اور اس کے ٹار آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہماری جو لائٹے لگی ہیں وہ بھی کافی ہے نا ڈی 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 ٹائپ کی ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو اینا پیچھے اسٹیرنگ مطلب آگے اسٹیرنگ بھو بھی کافی اچھی لگ رہی ہے تو گیس آپ لوگ ایسی ویڈیو کو انٹ تک دیکھتے رہے تو گیس آپ لوگ نے دیکھی لیا ہوگا جو ہمارا ہٹی ایم 69 11 نیو موڈل میں وہ کیسا دیکھتا ہے تو اینا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بمپر ہے پہلے اتنا ہے نا مطلب جو ہمارے اس کا بمپر ہے اس پہ سدھوائی کی پہلے فوٹو نہیں لگی تھی اور جو ابھی دکھایا تھا میں نے آگے فوٹو میں اور جو آنے والا ہے اس پہ ہمارے بمپر پہ فوٹو لگ کے آ رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ ایک فوٹی سیبن گن ہے تو وہ کافی ایچ ڈی نہیں ہے اور جو پہلے تھی وہ کافی ایچ ڈی تھی اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں جو سدھوائی کی چھتری ہے اس کے اندر فوٹو لگی ہے اب جو فوٹو لگ کے آ رہی ہے وہ الگ ہے نا ایچ ڈی ٹائپ میں لگ کے آ رہی ہے اور پیچھے نا جو ڈی جے اس پہ بھی یہ نا سدھوائی کی فوٹو لگی ہے وہ جو ابھی آنے والی ہے اس پہ نا سدھوائی کی ایک فوٹو ایک کی فوٹی سیون ہے وہ لگ کے آئے گی اور آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور جس کسی بھائی نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہم جب اینا ایش ٹی ایم 69 اٹیکٹر کی کوئی نیو ویڈیو لے کے آئیں گے تو آپ کے پاس ترنت آئے تو پھر بھائی یہ نا آپ لوگوں نے پوری جانکاری میں نے دے دیا آپ لوگوں کو اور اینا آپ لوگوں کے پاس جب اینا اپ ڈیٹ آ جائے گا تو آپ لوگ اچھے سے بھرک کر پائیں گے تو پھر تب تک کے لیے بھائی رام رام پھر ملتے کس زندس بیڈیو کے ساتھ